بیجنگ اولمپک افتتاہی اور اختتامی تقریب میں شریک نہیں ہوگا بھارت بزارت خارجہ نے دی جانکاری کہا چین نے اولمپک کھیلو پر کی سیاست ملک بھر میں کورونا کے نئے معاملوں میں آ رہے ہی مسلسل کمی کے بعد محکمہ تعلیم کا بڑا فیصلہ کوویڈ پروٹوکال پر عمل کرتے ہوئے اسکول کھون لے کے لیے گائی ٹائنز چاری فلحال گیارہ ریاستوں میں پوری طرح جبکہ سولہ ریاستوں میں جوزبی طور سے اسکول کھلے نو ریاستوں میں بند ہے اسکول صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کے بعد راج سبا کی کاروائی کل تک کے لیے ملتوی حکمرہ جماعت اور حضب اختلاف کے راکین کے پیش کیے اپنے خیالات لوگزبا میں آج پھر ہوگی شکریہ کی تحریک پر بحث راہل گاندھی کے ایوان میں دیئے گئے بیان پر بی جے پی کا جوابی حملہ کرن ریجی جو نے کہا آئینی ڈھانچے کی راہل نے کی ہے توہین وہیں انوراک سنگھ تھاکو نے کہا ملتی جلتی ہے راہل گاندھی اور پاکستان کی زبان اور اتر پرادیش نے لانچ کیا انتخابات کے لیے پارٹی کا تھیم سانگ یوگی سمیت بی جے پی کے بڑے رہنماوں نے تشریر میں چھونکی طاقت کہ شپرساد موریا کی کاغذاتی نامزد کی داخل کرنے کی کاروائی میں شامل ہوئے جے پی نڈا سماجوادی پارٹی نے یوگی کی زبان کے خلاف ایفلیکشن کمیشن کو لکھا خط آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئیے تفصیل سے آپ خبروں پر نظر ڈال دیتے ہیں وزارت خارجے کی ترجمان ارندم باکچی نے پریس کانفرنس کر کے یہ اطلاع دی ہے کہ چین اولمپک پر سیاست کر رہا ہے جس کی وجہ سے بھارت افتتاحی اور اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کر رہا ہے اور یکرین کے وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی حکمت عملی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنیوت راشت کی سرکشہ پریشت نے 31 جنوری کو اس مدے پر ایک بیٹھت کر رکھی تھی جس کے دھوران بھارت نے ایک سیٹمنٹ دیا تھا جس میں ہمارا نظریہ ہمارے ویو پوائنٹ پیش کیا گیا تھا میرے پاس اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے ابھی ہے نہیں میں کیول یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم نے اس شیطر میں اور اس کے باہر دیرگ کالک شانتی اور ستھرتہ کے لیے رشناطمک باتچیت کے مادھیم سے سبھی پکشوں کی چنتاؤں کو حل کرنے کے لیے ایماندار اور نیرنتر راجنیک پریاسو دوارہ ستھی کو شانتی پون سمادھان کا آوان کیا ہے اور وزارت سہت مطابق گزشتہ چند دنوں میں ملک میں کوویٹ کیسز کی تعداد میں کمی درج ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے میں روزانہ کیسز کی اوسط تعداد دو اشاریہ سفر چار لاکھ ہے ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ تیتیس ہزار ہے پوزیٹیوٹی کی شرح بھی گزشتہ ہفتے بارہ اشاریہ نو آٹھ فیصد درج کی گئی ہے وزارت سہت کے جاری کردہ عدد و شمال کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ بہتس ہزار چار سو تیتیس کوویٹ کیسز ترج کی گئے ہیں آٹھ ریاستوں میں پچاس ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز ہیں بارہ ریاستوں میں دس سے پچاس ہزار ایکٹیف کیسز ہیں کیریلا واحد ریاست ہے جس میں ایکٹیف کیسز میں اضافہ درج کیا گیا ہے اب تک تقریباً ایک سو سٹھ سٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ویکسین کے خوراکیں دستیاب کرائی گئی ہیں پہلے خوراک کے بعد سے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے چھانوے فیصد آبادی کا احاطہ کیا گیا ہے دوسری خوراک چھہتر فیصد اہل آبادی کو دی گئی ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کی پیسٹھ فیصد آبادی کو ویکسین کے خوراک بھی دی گئی ہے وزارتی صحت کے مطابق سولہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سو فیصد اہل آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک سے کور کیا گیا ہے چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں چھانوے سے ننیانوے فیصد اہل آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک سے کور کیا گیا ہے اگر ہم انڈیا کے پریپیکشے میں انیلائز کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹینیوڈ بیسس پر پچھلے کچھ دنوں سے ڈکلائن ان کوویڈ نائنٹین ریپورٹڈ کیسز دیش میں نوٹ کیا جا رہا ہے ایکٹیو کیسز کی سنخیہ بھی کم ہوتے ہوتے پندرہ لاکھ تیتیس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے ایوریٹ ڈیلی کیسز اگر ایک ہفتے کا اور ستن نکالے دیکھیں تو دیکھتے ہیں قریب دو لاکھ چار ہزار کیسز کے قریب ریپورٹ ہوئے ہیں کیس پوزیٹیوٹی بھی پچھلے ایک ہفتے میں ٹویل پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ کے قریب نوٹ کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کا ڈیٹا انیلائز کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیش میں ایک لاکھ بہتر ہزار چار سو تیتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اسی ڈیٹا کو اگر ہم ڈے آن ڈے بیسس پر انیلائز کریں تو جیسے اس سے پہلے ہم نے سمیٹ کیا ہے کہ پچھلے چودہ دنوں میں کنسسٹنٹ ڈیکریز ان کیسز دیش میں نوٹ کیا جا رہا ہے جہاں 21 جنوری کو تین لاکھ سیتالیس ہزار کیسز تھے وہ اب اپروکسیمیٹلی آدھے ہوتے ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ بہتر ہزار چار سو تیتیس کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں اسی طرح سے ایکٹیو کیسز یعنی کی وہ کیسز یا تو ہوم آئیسولیشن میں ہیں یا ہسپیٹل میں جن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اس میں بھی ایک کنسسٹنٹ ڈیکلائن دیش میں نوٹ کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا چوتھا دن ہے آج پھی مسلسل دوسرے روز صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر راجعہ سبحہ میں بحث ہوئی اور ایوان کی کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی شکریہ کی تحریک پر بدھ کو بحث شروع ہوئی تھی بحث کے دوران حکمراء جماعت اور حضب اختلاف کی اراکین نے بھی اپنی بات کہی حکومت کی جانب سے مرکزی وزیر مختارباس نقوی نے کہا کہ اس ملک کو اب خوش آمد پسندی کی سیاست سے نجات مل گئی ہے آج جو بدلا ہوا اس دیش میں کوئی مجبور پردان منتری نہیں ہے بلکہ مضبوط پردان منتری ہے اور ایسے پردان منتری ہیں جن کے ہاتھوں میں دیش کی سرچہ دیش کا سمان دیش کی سمردی پوری طرح سے محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اور کٹ کمیشن کرپشن کی وراثت اور تشتی کرل کی سیاست پر روک رہی ہے اور راج نیتک تشتی کرل کے چھل کو راشتی سشکتی کرل کے بل سے دھوست کیا گیا ہے راج سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر اپوزیشن کے اراکین نے بھی حصہ لیا آسامی کانگریس کے رکن پارلیمان رپین بورا نے کہا کہ بابا کے بعد ملک کی معیشت پٹری سو تر چکی ہے لوگ امید کر رہے تھے کہ خطاب بھی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے ایک روڈ میں پیش کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا موسیقی اوریشہ سے بیجو جنتہ دل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سسمیت پاتھرا نے کہا کہ ان کی پارٹی کو امید تھی کہ صدر جمہوریہ کا خطاب ملک کے وفاقی دھانچے کو مزید مضبوط کرے گا لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا میرے نیتا ماننے مکہ منتری شنوین پٹنائی جی کی اور سے بیجو جنتہ دل کی اور سے میری پارٹی کے اور سے ہم لوگ اس ووٹ آف تھانکس کو سمرتن کرتے ہیں اس دھنیوات پرستاف کو سمرتن کرتے ہیں مانیور دھنیوات پرستاف کو سمرتن کرتے ہوئے آج میں بڑی بھاری دل سے یہ کہنا پڑا رہا ہے اور راجی سوا میں وقفہ سوالات کے دوران کوویٹ کے دوران بیرونی ملک کام کرنے والے بھارتیوں کی مدد کرنے کی معاملے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایوان کو بتایا کہ حکومت کی اولین ترجی غیر مقیم بھارتی شہریوں کی بازابادکاری ہے جنہوں نے کوویٹ کی مدد کے دوران اپنی ملازمتیں کھو دی تھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر موڈی نے خود اس مسئلے پر دیگر ممالک بالخصوص خلیجی ممالک کے لیڈروں سے باتشیت بھی کی ہے راج سوا میں ایک سوال کے جواب میں محولیات اور جنگلات کی وسیر نے کہا چودہ ٹائگر ریزر کو ان کی اچھی حالت کی وجہ سے برنقوامی سطح پر پہچان ملی ہے وہی حکومت جنگلات کے رقوے کو بڑھانے پر خاص اور سی توجہ دے رہی ہے آج بھارت سرکار کے سگھن پریاسوں کے قارن پچھلے سات برشوں کے پریاسوں کے قارن ہمارے چودہ ٹائگر ریزر کو ان کی اچھی استطیق کے قارن انٹرنیشنل ایکریڈیشن بھی پرابت ہوا ہے اور ابھی دکشن کے ایک ہمارے ٹائگر ریزر کو ٹی وائ ٹو کا بھی درجہ ملا ہے لیکن ان فورس کو بڑھانے کے ساتھ ہمارے ہاں پر فورس کو بڑھانے کے لیے فورس کے کور ایڈیا کو بڑھانے کے لیے جو جل کے جو ہمارے شیطر ہے ان کے آف پاس بھی سگھن رکشہ روپن کے آوشکتہ ہے وشیش شروع سے نرمدہ اور اس کے شیطروں میں سرکار اس بات کا پورا دھیان لے رہے اور سنگیان لے کے فورس کور کو بڑھانے کے لیے پوری پرتبطہ کے ساتھ لگی رہی ہے شدید سردی میں یوپی کا انتخابی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے یوپی میں بی جے پی کے انتخابی مہم اروج پر ہے بی جے پی کے بڑے رہنماء انتخابی میدان میں ہیں اور ایس پی بی ایس پی اور کانگریس سمیت پوری اپوزیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں کوشمی میں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کانگریس کو حدف تنقید بنایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگ بھی سپریم کورٹ میں رام مندر کے مسئلے کو لٹکا رہے تھے لیکن آپ لوگ موڈی جی کو اختیار ملائے جس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اب شاندار مندر بن رہا ہے کانگریس پارٹی کے لوگ بھی سپریم کورٹ میں رام مندر کے وشے کو لٹکا رہے تھے بھٹکا رہے تھے یہ آپ نے موڈی جی کی سرکار لائی جس کے آنے کے قارن سپریم کورٹ کا بات میں فیصلہ جو آیا اس کو کرنے کے بعد ایک آج بھف دے رام مندرہ یودھہ میں بن رہا ہے یہ بھی جاروں کی لڑائی لڑی تھی تو بھار پیزن کا پارٹی اتر پردیش کی امروحہ میں وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے سمادبادی پارٹی کی مذہمت کی انہوں نے کہا کہ سمادبادی پارٹی کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب اکیلیش شیادب اپنے ہاتھ میں لال پوٹلی لے کر گھوم رہے ہیں جو ڈوبتے ہیں اس کے لیے تنکے کا سہرہ ہی کافی ہوتا ہے اس اندخاب میں سمادبادی پارٹی پوری طرح سے ڈوبنے جا رہی ہے اس لیے انہوں نے لال پوٹلی کا سہرہ لے لیا ہے سمادبادی پارٹی کے حالت کتنے خراب ہو چکے ہیں کتنے بطر ہو چکے ہیں اب وہ لال پوٹلی ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں لال پوٹلی بہنے بھائیو جو ڈوبتا ہوتا ہے اس کے لیے تو تنکے کا ہی سہرہ کافی ہوتا ہے اب سمادبادی پارٹی بھی تنکے کا سہرہ کافی ہوتا ہے بی جے پی نے یو پی میں پوری طرح سے اپنی طاقت چھونکتی ہے آمد شاہ آج بلند شہر میں دو اندخابی ریلی کو خطاب کیا انہوں نے پہلے انوب شہر اس کے بعد ڈیبائی میں عوامی جلسے کو خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انوب شہر کو چھوٹی کاشی کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی میں یوگی دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیر اعلی بنیں گے آمد شاہ نے یوگی حکومت کی کام کی طریقے کی ستائش کی اور کہا کہ مغربی یو پی سے مافیا کا خاتمہ ہو چکا ہے پانچ انٹرنیشنل ایرپورٹ موڈی جی نے اکتر پدیش میں بنانے کا کام کیا پانچ ایسپریش میں موڈی جی نے بنانے کا کام کیا نوڑیڈا، لگنو، گاجوا، کانپور، رانگرہ، بیراد، گورکپور، بانسی، بھائیگراد اور جانسی میں میٹرو ڈالنے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا پانچ ایسپریش میں موڈی جی نے اکتر پدیش کو بنانے کا کام کیا اور دھر لکھنوں میں آج بھارتی جنتہ پارٹی نے یو پی انتخابات کے لیے پارٹی کا تین سانگ لانچ کیا اس موقع پر وزیرعالہ یوگی عادت ناد بھی موجود تھے انہوں نے بی جی پی حکومت کے پانچ سال کی تمام خوبیوں کو یقی بات دیگرے شمار کرایا یوگی نے کہا کہ طلبہ اور نقل مکانی کرنے والوں کو کامیابی کے ساتھ گھر لائے گیا ہے یو پی میں پانچ سو اکیاون سے زائد اکسیجن پلانٹس بھی لگائے گئے ہیں یو پی کی معیشت پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے اب یو پی ملک کی دوسری اقتصادی ریاست بن گئی ہے آبزود یہ وارسیق بجٹ 6 لاکھ پروڑ تک پہنچنے میں سفل رہا آج مجھے بتاتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے جو ریفارم کیے پیابک روپ سے تقنیق کا اپیوگ کر کے بیوے سمیتر جیسے پورٹل کے ستاپنا کر کے تمام سیواؤں کو انلائن کی سیکٹوریل پولسیز بنائی آج پیڑام ہے اترپردیش is a doing business میں آج دیش کے اندر نمبر تو استان پر ہے یعنی دیش اور دنیا کا کوئی بھی نبیشت ہوگا اگر اسے دیش کے اندر کہیں نبیش کرنا ہوگا بلند شہر میں سماجوادی پارٹی کے صدر اکلیش شیادب نے پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی پر سیاسی حملہ تیز کیا اکلیش نے کہا کہ اس مرتبہ اترپردیش کے عوام کو سماجوادی اور آر ایل ڈی کے اتحاد پر یقین ہے اور ایک بات تو تیہ ہے اس بار باوہ مخیونتی جی نہیں بننے جارے انہیں اپنی چنتہ کرنے چاہیے ہم دو نوجوان وہ لوگ ہیں جن کو وراثت میں کسانوں کی لڑائی ملی ہے ہم لوگ کسانوں کا سنگز کرنا ہے آپ چوئیس چنسین جی کی وراثت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ کسان کہ اگر کسی نے لڑائی سب سے پہلے لڑی تو چوئیس چنسین جی انہیں آرٹی گروپ سے کیسے مجبوط کریں اور پھر ہم سماجوادی لوگ ہیں آپ آر ایل ڈی ہیں انہیں دکھ ہی سی بات کہا ہے کہ دونوں ساتھ کیوں ہیں سماجوادی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی یوگی آدی تینات جس طرح کی زبان اپوزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسے فوراں بند کیا جائے سماجوادی پارٹی کے اس خط کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یو پی کے آزادانہ منصفانہ اور بے خوف الیکشن کے لیے زبان کا خیال رکھا جائے اترہ کھن میں اسے میں انتخابات کی مہم اپنے اروج پر ہے موٹرو کا دل جیتنے کے لیے بی جے پی کانگریس بی ایس پی اور عام آدمی پارٹی سمیت تمام پارٹیوں نے پوری طاقت چھونکتی ہے کل کانگریس نے اترہ کھن کے لیے اپنا منشور بھی جاری کیا ہے بدھ کو لوگ صبح میں راہل گاندی نے ملک کے آئین ایداروں الیکشن کمیشن اور عدلیہ پر سوال اٹھائے تھے اس پر مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ بیان کافی حد تک مزے کخیز ہے ہمارے ساتھ law and justice منسٹر کرن رجیجو ہے سر راہل گاندی نے سمبیدھانک سنسطھاؤں پر سوال کھڑا کیا ہے لوگ صبح میں کانون منتری کیسے دیکھتے ہیں راہل گاندی نے جو سوال کیا ہے الیکشن کمیشن اور جیوڈی شریک اوپر میں جو ٹپڑی کی ہیں بہت ہی اپتی جنک ہیں اور کانگریس کے زمانے میں وہ اپنے آپ کو جیسے ایک راجہ مہارجہ سمجھتے تھے باقی جتنا سنسطھائے ہیں وہ اس کے غلام ہیں اب یہ ایسے نہیں ہے موڈی جی کے نترت میں دیش سمبیدان کے ساتھ حساب سے چلتے ہیں اور سمبیدانک بیوستہ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے مانتہ دیتے ہوئے چلا رہے ہیں لیکن راہل گاندی اور ان کے سوچ جو ہے وہ کسی سمبیدانک بیوستہ کو بشواس نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ اس طرح کے باتیں جو ہے لوگ صبح میں انہوں نے کہی ہیں راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ دیش میں دو طرح کی بیوستہ ہے امیر لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اس پر کیا پرکتے ہیں راہل گاندی نے کہا دو انڈیا ہے ایک انڈیا تو وہ خود ہے جو ویدیشوں میں رہنا پارٹی کرنا اور جو عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ایسے زندگی جینا ہوا میں جینا وہ ان کا ایک زندگی ہے اصلی بھارت موڈی جی کے نترت میں جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ دیش کے جنتاؤں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بھارتیہ سوچ کے ساتھ اور ہر طریقے سے بھارتیہ جو ویچاردارہ ہے اسی کے ساتھ چلنا یہ اصلی بھارت ہے تو راہل گاندی نے اپنے بارے میں اپنے پرتیک کو انہوں نے کہی ہے کانون منتری کرن ریجیو جو کہتے ہیں کہ راہل گاندی نے جس دو انڈیا کی بات کی ہے اس ایک انڈیا میں راہل گاندی سویم آتے ہیں جو ویدیشوں میں جا کر پارٹی کرتے ہیں اور دوسرا انڈیا وہ ہے جو نرندر مودی کا انڈیا ہے جس میں امیر اور غریب سب کے لیے جگہ ہے ہر کسی کا یہ بھارت ہے کیامرمن پرمود نگی کے ساتھ سنتظر بھون پرسر تلی سے میں راجیس راج ڈیڈی نوز کے لیے مرکزی وزیر انوراک سنگھ ٹھاکو نے راہل گاندی کے بیان کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کی صرف پاکستان اور کانگریس نے مخالفت کی ہے انہوں نے راہل گاندی سے پوچھا کہ کیا وہ بادی میں امن و امان پسند نہیں کرتے ہیں جمہو کشمیر پر بھارت کی پولیسی کو لے کر دنیا میں کسی نے اگر پرشنچن کھڑا کیا ہے تو کبھل پاکستان یا راہل گاندی جی یا پاکستان یا کبھل کانگریس پاٹی دنیا کے کسی اور دیش نے کوئی پرشنچن کھڑا نہیں کیا میرا راہل گاندی جی سے سوال یہ ہے کیا وہ ٹیروریسٹ کے خلاف کاروائی کرنا آتنک وادیوں کے خلاف کڑا پرہار کرنا اس کے خلاف اس کو گلت مانتے ہیں پاکستان اور کانگریس کی بولبانی ایک جیسی کیوں نظر آتی ہے راہل جی کا بیان بار بار پاکستان کی طرح کیوں نظر آتا ہے اور کوویٹ کی پیشی نظر سپریم کورٹ نے اس سال گیٹ یعنی گریجوئٹ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ان انجیریرنگ کے امتحان ملتوی کرنے والے مطالبے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ پانچ پروری سے شروع ہونے والے امتحان سے صرف اٹھالیس گھنٹے قبل ان کی طرف سے کوئی بھی مداخلت امتحان دینے والے امیدواروں میں خوف و حراس اور ذہنی تناؤں کا بائیس ہوگی اور ملک بھر میں کرونا کے نئے معاملوں میں آ رہی مسلسل کمی کے بعد مہکمہ تعلیم نے کوویٹ پروٹوکال پر عمل کرتے ہوئے اسکول کھولنے کے لیے گائیڈلائنز چاری کی ہیں فی الحال گیارہ ریاستوں میں پوری طرح سے جبکہ سولہ ریاستوں میں جزوی طور سے اسکول کھولے ہیں جبکہ نو ریاستوں میں اسکول بند ہیں مغربی بنگال میں کرونا وبا کے درمیان کولکتہ میں آج سے آٹھوی سے باروی جماعت کے طلبہ کے لیے اسکول کھول گئے ہیں اسکول کھولنے کے بعد طلبہ انتہائی خوش اور پرجوش نظر آ رہے ہیں طلبہ دوبارہ اپنی کلاسوں میں لوٹ آئے ہیں اسکولوں میں کرونا کے قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اسکولوں میں سوشل ڈسٹرنسنگ پر پوری طرح عمل آوری کی جا رہی ہے اور اسکول میں داخلے سے قبل بچوں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جا رہا ہے اسکولوں میں بھی بچوں کی بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا ہے اور جھارکھن میں کل چار فروری سے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جھارکھن کے چوبیس میں سے سترہ ازلہ میں کلاس ایک سے اور سات ازلہ میں نوی کلاس سے باروی کلاس تک کے بچوں کے لیے کلاسز شروع کی جائیں گی پہلے سے پانچویں تک کے بچے بائیس ماہ کے بعد اسکول جائیں گے وہیں نوی جماعت سے اوپر کے طلبہ ایک ماہ کے بعد آف لائن کلاسز کریں گے اسکول صبح آٹھ وجہ سے دوپہر دو بجے تک کھولے رہیں گے قابل ذکر ہے کہ اسکولوں میں دوپہر کے کھانے کے سکیم بھی شروع کی جائے گی نیز آن لائن کلاسز کا بھی انعقاد کیا جائے گا اور بچوں کے سکول آنے کے لیے والدین کی رضماندی لازمی ہوگی اور سرکاری تیل کمپنی آئی او سی ال نے آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے قومی راجتانی دہلی میں آج پیٹرول پچھانوے روپے اکتالیس پیسے فی لیٹر اور ڈیزل چھاسے روپے سرسٹ پیسے فی لیٹر ہے پچھلے تین ماہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مرکزی حکومت نے دیوالی کے دوران ایکسائز ڈیوٹی میں پانچ روپے اور دس روپے کی کمی کی تھی جس کے بعد ریاستی حکومت نے بھی اپنے یہاں لگنے والے ویٹ میں کمی کی تھی اور بین الاقوامی خبروں میں امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق یوروپ میں مزید تین ہزار امریکی فوجی دستو کی تیناتی کی منصوری دے دی ہے روس یوکرین بوہران کے تناظر میں امریکہ رومانیا میں ایک ہزار اور جرمنی اور پولنٹ میں دو ہزار فوجی بھیج رہا ہے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس جاریحانہ انداز میں کام کر رہا ہے اس لیے مشرق یوروپ میں اپنے نیٹو اتحادیوں کو مطمئن کرنا ہماری سمہتاری ہے پینٹنگن کے پریس سیکریٹری جان کربی نے تاہم واضح کیا کہ امریکی فوجیوں کی تیناتی کوئی مستقل قدم نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیشن اثر کیا گیا ہے اور یوکرین کی راج دھانی کیف میں امریکی سفارت خانہ کھلا ہوا ہے اور کونسل خانے کا زیادہ تر کام معمول کے مطابق چاری ہے سفارت خانے کے افسران معیشت کو بخسنی خوب کام کاج کے لیے یوکرین میں امریکی جیمز آف کومرز کے عراقین اور یوکرین کی حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں سفارت خانے کے افسران نے بھی یوکرین کے لیے تاجر برادری کی حمایت کی ستائش کی یوکرین کے لیے 35 ملین پونڈز کی شراکرداری شروع کی گئی ہے جو مشرقی یوکرین طرف سے نافذ العمل ہنگامی حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اقوی متحدہ نے عوام کی خواہشات اور مفادات کے مطابق صورت حل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات پر زور بھی دیا میمار میں یکم فروری کو ہونے والی بغاوت کی برسی کے موقع پر اقوی متحدہ کی پندرہ رکنی کونسل نے اپنے بیان میں پھر سے میمار کی رہنما آنگ سانسو کی اور صدر ون مائنٹ سمیت حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کھیل کے خبروں پر نظر ڈالیں تو بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم نے ویسٹ انڈیز میں کھیلے جا رہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی فائنل میرا سائی حاصل کر لی ہے آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے سمی فائنل مائچ میں بھارت نے چھانوے رنس سے شاندار فتح حاصل کی توس جید کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے مقررہ پچاس اوورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر دو سو نبی رنس بنائے بھارت کی جانب سے کپتان یش دھول نے ایک سو دس رنس بنائے اس کے ساتھ نائف کپتان شیخ رشید نے چورانوے رنس کی اننگز کھیلی جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم اک تالیس اوور پانچ گین میں ایک سو چورانوے رنس پر دھیر ہو گئی ٹیم کی جانب سے لانچ شاہ نے پک 51 رنس کی انہیں کھیلی بھارتی کپتان گیش دھول کو شاندار کار کردگی کے لیے پلئر آف دی ماتش منتخب کیا گیا فائنل میں بھارت مقابلہ پانچ فروری کو انگلینڈ سے ہوگا اور ویسٹرنڈیز کے خلاف چھے فروری سے شروع ہونے والی تین ونڈے سیریز سے این قبل بھارتی ٹیم کے تین کھلاڑی کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں متاثر کھلاڑیوں میں اوپنر بلے باز شکھر دھون ریتو راج گائی وار اور میڈل آرڈر بلے باز شریاس ائر مارشل ہیں ان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کچھ سپورٹس سٹاف بھی کورونا سے متاثر ہیں اس وقت تمام کھلاڑی اور عملہ آئی سولیشن میں ہیں اور ڈاکٹر ان کے نگرانی کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد سیلیکٹر نے مینک اگروال کو ٹیم میں شامل کیا ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ونڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ چھے فروری کو کھلا جائے گا ونڈے سیریز کے تمام میچ احمد آباد میں کھلے جائیں گے اور ٹورچ ریلے کو بیجنگ سرمائی اولمپکس دو خزار بائیس گیمز کے بعد آفتہ آغاز سے دو دن قبل بد کو شروع کیا گیا ٹورچ ریلے کا آغاز چین نائی وزیر آزم ہانز یانگ نے اولمپک فوریسٹ پارک میں ایک سرکاری تقریب میں مشال روشن کر کے کیا جس کے بعد یہ مشال چین کے پہلے سرمایے کھیل کے عالمی چیمپین اسی سالہ لیو زیہون کے حوالے کی گئی کھیلوں کے دوران کوویڈ انیس کی بابا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر کوویڈ قوانین کے تحت ٹورچ ریلے پر پابندی لگا دی گئی ٹورچ ریلے میں تقریبا بارہ سو شرکہ حصہ لیں گے اور یہ تین دن تک جاری رہے گا سرمایے اولمپک گیمز چار سے بیس وروری تک کھیلے جائیں گے تو ناظرین خبرنامی میں فلحال اتنا ہی اجازت نہیں آدھا